بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ پاک کے چار ایسے قصہ مبارک کے بارے میں میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں چار ایسے ناموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی وقت بھی دولت کی ضرورت پڑ جائے آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو تو اللہ کے کرم کے ساتھ انشاءاللہ آج کا یہ عمل آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گا آپ نے اللہ پاک کے چار ایسے مبارک اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں ان کو یاد کر لینا ہے جس وقت بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آ جائے کسی مصیبت میں پڑ جائیں چاہے وہ مالی حالات کی وجہ سے ہو گسمانی حالات کی وجہ سے ہو کوئی بیماری کی وجہ سے ہو کاروباری معاملات کی وجہ سے ہو نوکری کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو یہاں تک کہ اگر آپ مقروض ہو چکے ہوں تو کرز ادا نہ ہو رہا ہو تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ چار ایسے مبارک یاد کر لینے ہیں ان کو ذہن میں بٹھا لینا ہے اللہ کے کرم کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی مالی حالات آپ کے وسیع ہو جائیں گے جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی اللہ پاک گیب سے مدد فرما دیں گے لیکن اس عمل سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ کی ذات پر کا سچا یقین ہونا بہت ضروری ہے جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی ہی جلدی اللہ کی مدد آپ پہنچے گی اللہ پاک قرآن مجیر میں فرماتا ہے کہ یقیناً تیرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے بڑا ہی باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں وہ سارے لوگوں کو چاہے نیک ہو یا برے پہلے والے ہو یا بعد وی آنے والے ان سب کو رزق اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے ہم لوگ بہت سے وضائف پڑھتے ہیں بہت سے عمال کرتے ہیں تسبیحات بڑھتے ہیں اللہ پاک کے اسموں کو یاد کر کے ان کا ورد کرتے ہیں جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لئے جس کے پاس بیٹا پیدا نہ ہو رہا ہو بیٹے کی ضرورت ہو اس کے لئے یہ بڑا ہی خاص اور مجرب عمل ہے کہ وہ شخص چالیس دن تک ہر روز چالیس مرتبہ یا اوالو پڑھ لے چالیس دن تک ہر روز چالیس مرتبہ یا اوالو پڑھ لے پھر پانی کے اوپر یا کسی شربت پر دم کر کے آدھا خود پی لے اور آدھا اپنی بیوی کو پلا دے تو انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی نیک فرزن سالے پیدا ہو جائے گا روزی روٹی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ اپنے بیٹے کی مراد کو پہن جائے گا یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اسی طرح رزق کے لئے ہم یا رزاکو یا وہابو کا ورد کرتے ہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے یا کفارو یا جبارو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لئے یا ودودو اسی طرح روحوں سے عصہ مبارک ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے مدد کی اپیل کرتے ہیں اور اللہ پاک ہماری مدد فرما دیتا ہے اسی طرح آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل سے پہلے آپ لوگ ایک بات انہیں ذہن میں بٹھا لو کہ حضرت سیدنا علی المرتضہ شیر خدا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی تین پاسیر پکی ہیں جس کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں جب وہ گناہوں کی لائن پر لگ جاتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ان پر بھی رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے آپ کے پاس آیا اور کہنی لگا اے علی علیہ السلام میں بہت مالدار تھا پھر اچانک گھر سے رزق جانے لگ پڑا چلتا پھرتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا بہت پریشان ہوں اب میں کیا کروں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ مٹی بن جاتا ہے وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے وہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا تو سیدنا علی علیہ السلام اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا اے شخص وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دے وہ گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے تو تیرے گھر میں رزقانہ شروع ہو جائے گا تیرے اٹکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے اشارہ دیجئے میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں سیدنا علی علیہ السلام فرمانے لگے تو اپنی زندگی میں جو رزانہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے اگر تو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑتا تو نماز ادا کرنا شروع کر دے اگر تو جان بوجھ کر شراب پیتا ہے تو شراب کو چھوڑ دے اگر تو جان بوجھ کر برائی کے کام کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے اگر تو جان بوجھ کر کوئی ایسے گناہ کرتا ہے جس کا تجھے پتہ ہوتا ہے وہ ان گناہوں سے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے انشاءاللہ تو دیکھے گا یہ جو گناہ ہیں جو تیرے کاموں میں اٹکے ہوئے ہیں تیرے رزق میں اٹکے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرمائے گا تو تیرا رزق چلنا شروع ہو جائے گا تیرے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا دوستو آج ہم دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے پاس پاس کے لوگ ہیں پریشان ہیں مصیبت میں ہیں اگر وہ ایک مرتبہ اللہ پاک سے پکے اور سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ کر ان چار ناموں کو یاد کر کے ان کا ذکر کر کے اللہ سے مانگ لیا کریں تو انشاءاللہ ان کے گھر میں دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے ان کے گھر میں دولت کا سلاب آ جائے گا ان کے گھر سے ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی جن کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو مراد ہو جو آج تک پوری نہ ہو رہی ہو اپنی آنکھوں سے اپنی حاجت مراد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا جو عمل کرنا ہے اس میں اللہ پاک کے صرف چار نام اپنے ذہن میں بٹھا لو اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا لو اپنی بیوی کے ذہن میں بٹھا دو اپنے ذہن میں بٹھا لو چار اسم مبارک ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حادی یہ چار اسم مبارک ہیں ان کو اپنے ذہن میں فٹ کر لیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایسے بٹھا لیں جب بھی مشکل پیش آ جائے جب بھی دولر کی ضرورت پڑ جائے جب بھی رزق کی ضرورت پڑ جائے تو آپ لوگوں نے فوراں اللہ پاک کے یہ چار اسم مبارک ان کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے ذکر کیسے شروع کرنا ہے کہ سب سے پہلے درودِ ابراہیمی درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد یہ چار اسم مبارک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حادی اس کا کسرت سے ورد کرتے جانا ہے اس کو پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے اتنی دیر تک پڑھتے جائیں کہ آپ کا کام پورا نہ ہو جائے یقین مانیے کہ آپ اگر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں یا مکروز بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا کرز ادا کرنا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں جیسے جیسے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ پاک کی ایسی گیبی مدد آئے گی ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا سارے کے سارا کرز اترنا شروع ہو جائے گا اگر رزق کی کمی ہے تو ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں جب آپ ان چار ناموں کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو وہ سارے کے سارے آپ کے کام جو بند پڑھے ہوئے تھے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے جو اٹکے ہوئے تھے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے ان چار ناموں میں اتنی برکت ہے کہ میرے سارے کے سارے کام ٹھیک ہو گئے یہ چھوٹا سا عمل اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خود بھی اس کو کر لیں آگے بھی شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ